ناظرین اسلام علیکم میں ویٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں حامد بھائی صاحب کے پروڑیم میں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب انوائٹڈ ہیں ساتھ میں شویب شاہین صاحب انوائٹڈ ہیں اور کافی کچھ باتیں ہوئی ہیں ترقہ کے ان کے شافات بھی ہوئے ہیں دیکھیں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کیا کچھ کہا ہے یہ اس ویڈیو میں نہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں حامد بھائی سب سے پہلی چیز تو میرے خیال ہے ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے فلانی جماعت کیا کہہ رہی ہے ان جماعتوں کا کیا بیانی ہے اس ملک میں ایک بیانی ہے آئین کا بھی تھا کسی زمانے میں آئین کا آرٹیکل دو سو پینتالیس وہ بڑا کلیرلی کہتا ہے کہ آرمڈ فوسز کا رول کیا ہے کہ پاکستان پہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو آپ اس کا دفاع کریں کوئی اگر جنگ کی کیفیت بن جائے پاکستان کا دفاع کریں اور ان ایڈ آف سیبل پاور یہی مطن ہے اور ٹو فورٹی فور کہتا ہے سیاست میں مداخلت نہیں کرتی جی بالکل اور یہی مطن ہے قاضی صاحب کی ججمنٹ کا اور اس سے پہلے اتر منیلا صاحب نے اس کے بعد سوری اتر منیلا صاحب نے دو سال پہلے ایک ججمنٹ دی جب وہ چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے کیس کو سن رہے تھے جس میں غالباً نیوی فارمز کو کسی نے چیلنج کیا تھا کوئی پیٹیشنر تھا تو اس میں بھی انہوں نے ایک بڑا مفصل اور آؤٹسٹینڈنگ فیصلہ انہوں نے بھی دیا اب یہ آئین کا بیانیہ ہے اور آئین کا یہ جو بیانیہ ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو آئین کے اندر یہ بیانیہ بنانے والے تھے ایک تلف تجربے سے گزرنے کے بعد جب یہ آئین بنائے گیا اسی کو لٹکا دیا گیا اس میں آج میاں نواز شریف صاحب ان ججز کے نام لے رہے اس وقت ججز اور تھے ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ جس میں ہماری جوڈیشری نے انکلوجن with the military establishment سیاستدانوں کو نقصان پہنچایا ہے اس ملک کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر اگر آپ رکھیں تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ابتدا تھی اس کے اندر جو سب سے اچھی بات مجھے مجھے ذاتی طور پر لگی حامد بھائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کی تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ بھٹو کی جو سزا تھی وہ غلط تھی انہوں نے کہا کہ جو ریکوڈک کا فیصلہ تھا جو سابق چیف جسٹس نے کیا وہ غلط تھا اس کو احمالین مسٹیک انہوں نے کہا اور وہی چیف جسٹس جو ہیں وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تھی قاضی فائزی صاحب کی جی بالکل اور تیسری بات انہوں نے کی کہ جو ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اور ڈکٹیٹرز کو جو سٹیمپ ماری ان کی حکمرانی کے لیے میرے خیال سے ان کی اس یہ جو سپیرٹ ہے یہ سپیرٹ زائے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے ہمیں اس کا مکمل طور پہ ادراک اگر نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑے ہیں ہماری معیشت فیل ہو چکی ہے ہماری سیاست فیل ہو چکی ہے میننگ لیس ہو چکی ہے آئین کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اس صورتحال میں انہوں نے جو بات کی ہے اس کا سپیرٹ زائے نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے ہمارے ملک اگر اس یہاں پر پہنچا ہے تو ہم سب کی غلطیوں کی وجہ سے پہنچا ہے شعب بھائی نے برکل ٹھیک باتیں کی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ یک جان یک قلب ہو کر لے کر آ رہی تھی حکومت میں تو وہ بھی غلط تھا تو دوہزار اٹھارہ میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا اور آئندہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہوگا ہمیں ادراک اس چیز کا کرنا ہے کہ ہم نے اب اس ملک کو اس کرائیسس سے نکال رہا ہے آئندہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے ایک پارٹی بننے والی ہے آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے کہ یہ فیلیس تو آپ دیکھیں نا حامد بھائی آپ کسی مجھے جماعت کی ایک سکس سٹوری تو بتا دیں چلے تین سالوں میں کوئی جماعت ایسی ہے جو حکومت میں نہ رہی اس سکس سٹوری بتائیں اس پہ آتے ہیں واپس زبیر صاحب اب اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو پاکستان کے مسائل حال نہیں ہوں گے تو اگر نواز شریف صاحب وہی بات کر رہے ہیں اور قاضی فاضی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی میں اسے یہ کیوں کہا جا رہا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بات نہ کیا کریں آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات کر رہی ہے دیکھیں سب سے ایمپورٹن چیز جو مصطفیٰ کھوکر نے بھی کہا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے آئین پر عمل درامت ہونا چاہیے وہ انشور کرنا کس کا کام ہے وہ جوڈیشری کا کام ہے اور جس طرح فائز عیصہ صاحب نے اپنی ججمنٹس میں بھی ذکر کیا کہ جوڈیشری ہز کنسسٹنٹلی فیلڈ چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا کیس تھا چاہے وہ ایوب خان کی مارشاللہ کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے تاہیے تینکی فر واشنگ آپ لوگوں نے حامل میر صاحب کے پروگرام میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو سنا اس وقت میں شریف شاہین صاحب موجود تھے شریف شاہین صاحب کا تعلق جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر رہ چکے ہیں اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کی نمیلکی کر رہے ہیں اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو اس میں اوبرال سیٹویشن بتائی ہے اور تازہ ترین اس کنڈیشن اب الیکشن کے حوالے سے ناظرین اب تمام جمعاتیں ہیں صرف پی ٹی آئی کے علاوہ الیکشن میں اتر چکی ہیں اور جلسوں کا انعقاد ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک نون جو ہے انہوں نے پہلا جلسہ اپنا لاہور میں شادرہ کے مقام پر کیا ہے اور آپ لوگوں نے ان کی سپیچز بھی سنی ہوں گی ماری میں نواز صاحبہ نے کافی گرم سپیچ کی ہے اور نواز شیف کے حوالے سے نواز شیف صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ملکی صورتحال جو ہے کافی بہتر ہو جائے گی انہوں نے پہلے بھی دہشتگردی کا مقابلہ کیا تھا اور ملک سے دہشتگردی کو ختم کیا تھا اور مہنگائی کا جو خاتمہ تھا نواز شیف صاحب نے کیا تھا اور اب بھی 21 اکتوبر کو جب آئیں گے تو مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور عوام کو غربت سے نکال دیں گے تمام طرح مسائل کا حل جو ہے ابن نواز شیف ہے اور انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ آپ عوام سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سستی روٹی کب خریدی آپ لوگوں نے سستی چینی کب لی آپ لوگوں نے سستا گھی کب لیا کس کے دور میں لیا یہ تمام چیزیں انہوں نے عوام سے برادات پوچھی اور عوام نے جواب دیا اور اس کا نواز شیف صاحب کے حوالے سے کہ نواز شیف صاحب کے دور میں آٹا بہت سستا ہوا کرتا تھا اور چینی بہت سستی ہوئی کرتی تھی لیکن اب دیکھنے بھی یہ آتا ناظرین لاسٹ ڈیٹھ سال میں بھی حکومت پاکستان مسلم نون کی تھی اور اس میں پی ڈی ایم جماعتیں شامل تھی لیکن سربراہی جو ہے شواز شیف صاحب نے کی تھی وزیراعظم ملک کے وہی تھی اور انہوں نے کافی تو پی ڈی ایم کے حکومت جب آئی تھی انہوں نے دعویے کیے تھے کہ ہم آتے ہی پرانا پاکستان جو ہے ہم لے کر آئیں گے اور پرانا پاکستان میں کیونکہ چینی آٹا کی سب کچھ سستا ہوا کرتا تھا تو اب بھی وہی ہوگا انشاءاللہ اور یہی نعرہ بلند کر کے تمام پی ڈی ایم جماعتیں ڈیڑھ سال حکومت کی تھی لیکن اس کو کرنے میں وہ تقریباً ناکام رہی اور اب نگران حکومت کے جب معاملہ آیا نگران حکومت کے دور میں بھی کافی مہنگائی حروج پر ہوئی لیکن اب خصوصی طور پر آپ ذکر کریں تو جو چیف اپ آمی سٹاپ ہیں جن آسی مونیر صاحب ہیں انہوں نے کافی کعوش ان کی ہے ان کی محنت ہے انہوں نے دے بائی دے وہ تمام تر میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں اور تمام میٹنگز کے اندر وہ اس چیزے پر غور و فکر کرتے ہیں کہ مہنگائی کو اور تمام جو ملک کے اندر کریک ڈاؤن کیے جائیں تاکہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی پہلے چیننگ کی بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کی ایون کے ڈالرز کی بھی سمگلنگ ہو رہی تھی انہوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور اس سے بہتری بھی آئی ہے آپ کے سامنے ہیں کہ ڈالر کو بیک گیر لگا اور سٹاک ایکچینج کا آپ دیکھ لیں تو کافی بہتری چل رہی ہے اور اب مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو چینی کی سمگلنگ رکھنے سے چینی کو بیک گیر لگا 150 تک آ چکی ہے اور آئیل اور باقی چیزیں بھی اب ایسا ہستہ کمی بیشی ہو رہی ہے ساتھ میں آپ دیکھیں ناظرین حال ہی میں 8 روپے آئیل کی کمی کی گئی ہے لیکن اب 15 روپے کی تجویز تھی لیکن 8 روپے اس میں کمی کی گئی ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ ہو سکتا ہے اور بھی مزید کمی کی جائے تو اس سے بہتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مہنگائی میں مہنگائی جو اروج پر ہے جیسے آپ خاص طور پر ذکر کریں تو پیاز کا ریٹ بھی ہائی ہے پیاز سور پر کراس کر چکی ہے جو کہ 40-50 روپے ہوا کرتی تھی اور ہماری امیدیں ہیں انشاءاللہ بہت جلد مہنگائی پر کابو پا لیا جائے گا یہی ہماری امیدیں ہیں اور پوزیٹیو رہیں انشاءاللہ سب کچھ ایک ہو جائے گا اور ناظرین نے ذکر کرتے جائیں امیدان خان صاحب کے حوالے سے تو امیدان خان صاحب کے اوپر سائفر کیس میں دو لوگوں کے اوپر ایک قسم کا چلان جمع کروایا جا چکا ہے شام حمود قریشی صاحب ہیں اور امیدان خان صاحب ہیں اس کے اوپر سیکرٹ ایکٹ میں ایف آئی اے نے چلان جمع کروا دیا ہے قصور وار قرار دیا ہے اب اس کے اوپر 25 لوگوں نے گواہان جو ہے 25 لوگوں نے گواہی دی ہے پرسنل سیکرٹری آزم خان صاحب جو پاکھنی طریقل صاحب کے شہر میں امیدان خان صاحب کے پی اے ہوا کرتے تھے تو ناظرین اب تک کے لئے اتنے دعاں بیاد رکھیے گا خاص طور پر امیدان خان صاحب کے دعا کیجئے گا اللہ آپ اپنے اپنے حفظ مان میں رکھے سیٹمنٹ رکھے حمد جذبت آگر دیے رکھے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے اللہ حافظ اللہ حافظ